آپ کے علم میں ہے کہ میں ایک وفت کے ساتھ آج ایک روزہ دورے پر قابل گیا اور وہاں ہمارا انٹریکشن تھا مجھے یہ بتانے میں مسورت ہو رہی ہے کہ افغانستان کی جو انٹیرم لیڈرشپ ہے طالبان کی ان سے آج ایک دویل نشست رہی اور اس نشست میں جو میری اور میرے ہمراہ جو وفت تھا ان کی جو ہماری ملاقاتیں ہوئیں ان کے وزیر آزم ملا محمد حسن آخند ان کے جو نائب وزیر آزم ہیں جناب عبداللہ حانفی ان کے وزیر خارجہ عامر خان متقی ان کے وزیر خزانہ ملا حدایت اللہ بدری وزیر دفاع مولوی محمد یعقوب مجاہد اور ان کے منسٹر فور پیٹرولیم مائنز ان پیٹرولیم محمد عیسی آخند منسٹر فور قومس حاجی نور الدین عزیزی اور جو ان کے وزیر ہیں بورڈر اور ٹرائبل ایریاس کے مولوی نور نور اللہ نور اللہ نوری ان سے نشست ہوئی تباہدنا خیال ہوا ہے مجھے یہ بھی آپ کو بتانا ہے کہ میری وہاں میٹنگ ستہائے تھیں دیگر افوان ڈیگٹریز کے ساتھ جو کہ وقت کی قلت کی وجہ سے کیونکہ ہم نے سن سیٹ سے پہے ٹیک آف کرنا تھا ان سے جو تیشدہ میٹنگ تھی وہ نہ ہو سکی وقت کی قلت کی وجہ سے لیکن ان سے میری ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی اور میں یہ بتاتا چلوں کہ میری ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی جناب ان کے سابق صدر حامد کرزائی صاحب کے ساتھ میری ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ صاحب کے ساتھ اور جنابِ گلبدین حکمتیار کے ساتھ تو انہیں بھی جو آج کی نشست تھی جو تبادلہ خیال تھا میں نے انہیں اس کا ایک خلاصہ ان کی خدمت پر پیش کر دیا اور انہیں بھی اعتماد میں لیا تاکہ وہ بھی لوپ میں رہیں میرے ساتھ جو ڈیلیگیشن گیا تھا وہ بڑا کامپریہنسیو ایک ڈیلیگیشن تھا جس میں جتنے ہمارے امور زیر بحث آنے تھے ان کے سینئر نمائندگان افیشلز موجود تھے تجارت کی بات ہونی تھی تو سیکرٹی کامرس موجود تھے سیکیورٹی کی بات ہونی تھی تو ہماری ڈیفنس کے اور ہمارے سیکیورٹی اپریٹرز کے حضرات موجود تھے ہماری ائر فلائٹس کا تذکرہ ہونا تھا تو چیئرمن پی آئیے موجود تھے ہماری بورڈر موومنٹ اور جو مشکلات اور لوازمات تھی ان کو تیہ کرنے کے لیے ایف پی آر کے کسٹم کے جو میمبر کسٹم ہیں وہ موجود تھے اسی طرح نادرہ کے چیئرمن موجود تھے تو اوبیسلی فرن شکریت تھے ہمارے جو سپیکشل ریپیسنٹیٹیو ہیں افانستان پہ جناب ایمبیسٹر محمد صادق وہ بھی موجود تھے اپنا مدہ بیان کرنے کے بعد اور ان کی گفتگو سننے کے بعد جو میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں بہت تسلی بخش تھی بڑے اچھے دوستانہ محول میں ہوئی اور مجھے پاکستانی قوم کو یہ بتانے میں خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ وہ پاکستان کے بارے میں جو ان کی رائے تھی اور جو وہ مطرف تھے کہ جس طرح پاکستان نے آڑے وقت میں ان کا ساتھ دیا اور ایک طویل عرصہ ایک بہت بڑی تعداد میں افغان مہاجرین کی خدمت کی انہیں گھر دیا انہیں اپنایا ان کے لیے سہولت مہیا کی اس پر وہ بہت شکر گزار تھے اور میری طرح سے بھی بڑا واضح پیغام تھا اور وزیراعظم کی ہدایت کے مطابق پیغام تھا اور وہ پیغام تھا کہ پاکستانی قوم افغانستان کی عوام کے ساتھ اس مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑی ہے ہم نے ماضی میں بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی اور آج بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ ہمارا یہ ہماری سوچ ہے کہ مشکل وقت میں جب کوئی ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو ہمیشہ یاد رہتا ہے آج کیونکہ ایک مشکل ہے ایک ٹرانزیشن ہے چیلنجز ہیں ہیمینیٹیرین چیلنج موجود ہے ایکنومک چیلنج موجود ہے تو اس کو اس پہ اس سے نمٹنے کے لیے جو بھی پاکستان رول پلے کر سکتا ہے ہم نے کرنا ہے اور ہم کر رہے ہیں تو ان لوگوں کو ساتھ لے جانے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہماری نشست ہو جائے گی جو کہ ہوئی اس کے بعد دے بل بیک اپ انٹو سب گروپس اور اپنا اپنا جو ان کا کاؤنٹر پارٹ ہے اس سے وہ انگیج کریں گے تاکہ جو ڈیٹیلز ہیں نٹس ان بولڈس ہیں وہ آپس میں بیٹھ کر ڈسکس کریں اور ان کا حل ڈھونڈیں حل تلاش کریں چنانچہ اس نشست کے بعد ڈیفرن گروپس آہ 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 ان کے ایشیوز تھے آہ ویزا کے متعلق ٹریڈ کے متعلق بورڈا بومن کے متعلق اور جو ہماری کنسرنز تھی ہم نے ان سے شیئر کی اور اچھی نشست رہی تیہیے بھی ہوا کہ اس نشست جو آج ہوئی ہے اس کے فالو اپ پہ انشاءاللہ اگلے چند روز میں افغانستان سے ایک وفد انشاءاللہ اسلام بات آئے گا تاکہ جو بات ہم نے چھیڑی ہے جس کا تذکرہ ہوا ہے اس کو حجمی انجام تک پہنچایا جائے تاکہ یہ جو چھوٹے چھوٹے ایشیوز ہیں مائنر ایشیوز ہیں ان کو ہم فل فور ان کا ہم ازالہ کر سکیں اور ہم ان کو حل کر سکیں اور ان کی آسانی میں ہم اپنا کردار ادا کر سکیں آہ یہ بھی میں ارز کرتا چلوں کہ آپ کو یہ بھی سن کر اتمنان ہونا چاہیے کہ بہت سے پروجیکٹس جن کے بارے میں ہم ایک سمجھتے ہیں کہ ریجنل کنیکٹیویٹی کیلئے بہت ضروری ہیں اس پر ایک نیا ایک نیا ایک وہاں ایک نئی ریجیم آئی ہے ایک نیا سیٹپ آیا ہے تو ضروری تھا کہ ان کے تاثرات خیالات سے بھی آگائی حاصل کی جائے کہ ان کی رائے کیا ہے آہ کیونکہ وہ سینٹریلیشنز سٹیٹس کے ساتھ وہ منسلک ہیں وہ پروجیکٹس تو مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ جتنے ہمارے دلچسپی کے پروجیکٹس ہیں چاہے کاسا ون تھاؤزن ہے ایکٹریسٹی ٹانسمیشن لائن چاہے ٹاپی کی گیس پائپ لائن ہے یا جو ٹرانس نیشنل ریلوے آہ پروجیکٹ ہے اس سب پر ان کی وزیراعظم نے اور ان کی قیادت نے مکمل سپورٹ کا یقین دلایا کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ریجنل کنیکٹیوٹی کے لیے اور ریجنل آہ ایکنومک انٹیگریشن کے لیے یہ بہت مفید ثابت ہو سکتے ہیں اور انہوں نے اس کے بارے میں کہا کہ وہ بلکل سپورٹ کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ سے ارز کرتا چلوں کہ کچھ چھوٹی چھوٹے ایریٹنس تھے جو ہم دیکھ رہے تھے کہ پندرہ اگرس کے بعد جو درپیش تھے انہیں ہمیں ریزولف کرنا چاہیے تاکہ بورڈر مومنٹ سمودھ ہو جائے ایک افغان حکومت کو احتراز تھا کہ ہم نے جو ایک انٹرڈکشن کی تھی گیٹ پاس کی ان کے پاس ڈاکومنٹس ہیں اس کے باوجود انہیں ایک گیٹ پاس حاصل کرنا پڑتا تھا منسٹری انٹیئر سے بقول ان کے اس سے تاخیر ہوتی تھی وہاں بوٹل نیکس کریئٹ ہوتے تھے اور وہ مشکلات میں اضافے کا باعث بن رہا تھا چنانچہ اس کے بارے میں پاکستان کو سوچنا چاہیے تو آج میں نے وہاں کہا کہ حکومت پاکستان نے اس پر غور خوص کیا ہے اور ہم نے اس گیٹ پاس کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے ان کی ان کی ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے دوسری ان کو ایک شکایت تھی اور دکت آ رہی تھی کہ میڈیکل کیسز جو آ رہی تھے چمن پر توڑخم پر تو انہیں بھی ایمیجنسی کیسز تھے تو انہیں ان لوگوں کو یہاں بورڈر کروس کرانے میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور اس کو وہ سمجھ دیتے کہ فیل فور حل کیا جائے چنانچہ ہم نے فیصلہ کیا اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب کوئی میڈیکل کیس آئے گا یا کوئی امیجنسی کا کیس آئے گا تو اسے ویزا آن آرائیول دے دیا جائے گا اور وہ جو ان کو ایک پورا ایک جو پروسیجر فالو کرنا تھا وہ اس سے ان کو بچت ہوگی اور بہت سی جانیں اس سے بچ جائیں گی پی سی آر کی جو ہے کوئٹ کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے پی سی آر ریکوارمنٹ ایک رکھی گئی تھی اب الحمدللہ پاکستان کے اندر بھی صورتحال بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے بتجریج تو ان کی یہ ریکویسٹ پر جو پی سی آر ریکوارمنٹ تھی اس کو بھی ویو آف کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ریپڈ انڈیجن ٹیسٹ تو ہوگا پر اس میں کوئی دکت نہیں ہے لیکن وہ جو پی سی آر کی جو ریکوارمنٹ تھی اس سے ان کو وہ مستثنہ ہو جائیں گے اسی طرح ہم نے ویزا اپلیکیشنز کو اور ویزا ریکوارمنٹ کو تیز کرنے کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے آن لائن ویزا کے اجراکہ فیصلہ کیا تھا اور اس سے بہت سی آسانی پیدا ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ لمبی جو کتارے ہوتی تھی پھر آپ نے دیکھا تھا کہ جلال آباد میں ایک بھگدر مچی تھی لوگوں کی پریشانی ہوئی تھی لوگ زخمی بھی ہوئے تھے غالباً امباد بھی ہوئی تھی اس سے بچنے کے لیے کہ یہ ایک سسٹم کا اجراہ کیا گیا اس کا نفاظ ہوا اس پہ جو نادرہ کی سرویس چارج ہے وہ نادرہ اس کا سرویس چارج لیا کرتا تھا آٹھ اشاریہ ایک آٹھ ڈالرز کا چارج کرتا تھا نادرہ تو ہم نے اس سہولت کو اور لوگوں کی آسانی کے لیے اکتیس دسمبر تک اس کو چارج کو بھی ہم نے جو ویو آف کر دیا ہے اور اس سے بھی انہیں ریلیف ملے گا اسی طرح ویزا کے اشیو پر تجارت کو سامنے رکھتے ہوئے فیسلیٹیشن کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے افغان بزنسمن کو خاصی دکت ہوا کرتی تھی اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ کوئی افغان بزنسمن اگر پاکستان آنا چاہتا ہے تجارت کے سلسلے میں تو اس کو آن آرائیول ویزا مل جائے گا تیس دن کے لیے اور اس کے لیے کوئی پیش کی سیکیورٹی کلیرس ترکار نہیں ہوگی اس کے ساتھ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو ہماری ایمبسی ہے ہمارا جو مشن ہے قابل ہم نے ان کو بھی اختیار دے دیا ہے کہ وہ از خود پانچ سال کے لیے ملٹی انٹری ویزے کا اختیار رکھتے ہیں کہ جو بزنسمن ہیں جن کو ویزا ترکار ہے جن کا آنا جانا جائے گا پہلے جو افغان بزنسمن ہیں وہ ہماری اس ویزا بزنسمن ویزا لسٹ پہ ان کا شمار نہیں تھا اب اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے اسی طرح میں ارز کرتا چلوں کہ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ اس وقت ہم کس طرح ان کے لیے ہم مالی ان کی معاملت کر سکتے ہیں آسانی پیدا کر سکتے ہیں تو ہم نے ایک دو اقدامات کیے ہیں جس سے ان کو یقیناً معاشی طور پر فائدہ ہوگا حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ افغانستان کا جتنا پھل ہے اور جتنی فریش ویجیٹیبلز ہیں سبزیاں ہیں وہ پاکستان دیوٹی فری انہیں امپورٹ کرنے کی اجازت ہوگی تو اس سے یقیناً جو ان کا معیشت کو بھی اور وہاں کے کسان کاشکار کو بھی اس کا فائدہ ہوگا اسی طرح ہم نے یہ بھی ان سے بات کی ہے کہ ان کی معاشی استعقام میں جو ہم مدد کر سکتے ہیں اس کے لئے بھی ہم تیار ہیں اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے ایکسپرٹ اور ان کے ایکسپرٹ آپ اس میں بیٹھیں گے اور بیٹھ کر دیکھیں گے کہ مزید کونسے آئیٹمز ہیں جن پر ہم ان کو زیرو ریٹڈ ڈیوٹی پر لات سکتے ہیں اور کونسے ہیں جہاں ہم ٹیریف ریڈکشن کر سکتے ہیں تاکہ ان کی جو برامداد ہیں ان کو ایکسپورٹس میں انہیں آسانی ہو اسی طرح ان کی مارکٹ میں بہت سی چیزیں ترکار ہیں جو پاکستان میں پیدا ہوتی ہیں پاکستان میں مینیفیکچر ہوتی ہیں اور ان کی وہاں ریکوارمنٹ ہے ویڈی مارکٹ اویلیبل ہے تو وہ بھی اس چیز کے لیے ہمیں تیار دکھائی دیئے کہ وہ بھی ہماری جو یہاں سے پروڈیوچ جاتی ہے اس کا جو ٹیریف سٹرکچر ہے اس پر بیٹھ کے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے وہ تیار ہیں اس پر نظر سانی کرنے کے لیے وہ تیار ہیں پھر ایک اور تھا کہ بورڈر کی جو فلو ہے اس میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ہم نے دو فیصلے کیے ایک جو پیڈیسٹرین کروسنگ ہے اس کے ہم نے ورکنگ آرز اور کروسنگ آرز کو بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے پہلے وہ آٹھ گھنٹے تک ہوتا تھا اب جو پیدل لوگ گزرتے ہیں یا گزرنا چاہتے ہیں تو ان کو بارہ گھنٹے کی سہولت ہوگی تو اس سے اوویسلی جو بیک لاؤک ہوتا تھا اور لوگ آ جاتے تھے اور بورڈر پر بچارے پس چاہتے تھے تو انہیں اس میں بھی آسانی ہوگی اسی طرح ہمارے جو ٹریڈ کے جو ٹرکس ہوتے تھے جو مال لارے ہیں لے جا رہے ہیں اس کے لیے بھی آسانی بیدا کرنے کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ٹریڈ کی حد تک جو بورڈر ہے وہ چوبیس گھنٹے کھلا رہے گا اور اس سے بھی یقیناً افغانوں کو پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا یقیناً فائدہ ہوگا پر افغانستان کو اس کا فائدہ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور فیصلہ کیا ہے کہ جو ٹرکس ہیں ان کی بھی لیمٹیشنز ہیں وی بریجز ان کی بھی ہے اور جو انفرسٹرکچر ہے وہ محدود ہے ایک تو فیصلہ ہوا ہے کہ اس انفرسٹرکچر کو ایکسپینڈ بھی کیا جائے گا اس کو اپگریڈ کیا جائے گا اس کو امپروف کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جو پیریشبل گوڈز ہیں ان کیلئے ایک سپیشل لین بنائی جائے گی لیکن وہ مال ضائع نہ ہو اور جو ٹرکس ہیں وہ لادنا اتارنا اٹھانا کے بجائے وہ جو افوان ٹرک ہے وہ ڈائریکٹ وہاں سے رائٹ اپ ٹو کراچی پہنچ سکے گا اور پاکستانی ٹرک جو ہے جو سوان لے کے جاتا ہے وہ یہاں سے رائٹ انٹو افغانستان کابل ریپبلکس میں بھی جو ہمیں بہت سی پاکستانی چیزوں کی مانگ ہے تو ہمارا وہاں مال وہاں آسانی سے پہنچ سکے تو یہ جو اب ایک محول میں میں نے تبدیلی دیکھی ہے جو پہلے پشلی حکومت میں جو ہمارے یہ پروجیکٹس تھے جو کہ بڑے موثر اور ضروری پروجیکٹس تھے لیکن لے تو لال تھی ہجھ کے چاہٹ تھی اجازت دے نہ دیں تو ان کے ذہن میں ایسی کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ٹریڈ کی فلو میں بھی میں دیکھ رہا ہوں وہ پورا فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں یہ بھی انہوں نے مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ انہوں نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ اب ہمارے ہوتے ہوئے پاکستان کو کو کوئی وہم نہیں ہونا چاہیے کہ افانستان کی سرزمین ان کے خلاف استعمال ہوگی چاہے وہ ٹی ٹی پی کرنا چاہے یا بی ایل اے کرنا چاہے اس کی ہم ہر کس اجازت نہیں دیں گے تو اس پر بھی ہمیں ایک بہت جسے کہتے ہیں نا ایک بڑا ہمیں بڑا مناسب اور بڑا کلیارٹی کے ساتھ ہمیں ان کا جو جواب ملا ہے تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں اور میں نے بھی ان کو بتایا کہ کس طرح پاکستان نے انٹرناشنل کمیونٹی سے انگیج کیا ہے تاکہ ہیومینیٹیرین اسسسٹنس کے لیے افانستان سے انگیجمنٹ کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے میں نے بتایا کہ میرے جتنے حضر خارجہ سے انٹریکشن ہوئی ہے اس میں ہم نے اس پر بڑا زور دیا ہے ہم نے اس پر بھی زور دیا ہے کہ کس طرح افانستان کو اکنومک کلیپس بچانے کی ضرورت ہے ایک طرف آپ ان کو ہمیرٹیرین اسسسٹنس دے رہے ہیں پلیجز کروا رہے ہیں یورپین یونین نے کمٹ کی ہے اقوام متحدہ کہ شیکٹی جنرل کی ایک فلیش اپیل آئی ہے اس پر ون پوائنٹ ٹو بلین ڈالرز کی کمٹمنٹ آئی ہے لیکن دوسری طرف اگر وہ کلیپس ہو جاتا ہے تو وہ سارا دیا ہوا جو ہے وہ بے سود ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ میں نے صبح وزیراعظم کی ان سے بات پی ہوئی اور ان سے اجازت کے بعد ایک وہاں انانسمنٹ کی ہے کہ فل فور ہم انہیں ہمینیٹیرین اسسسٹنس کے طور پر پانچ عرب کی اشیاء جو ان کی درجیحات ہیں مثال کے طور پر اگر ان کو ہسپتال میں عدویات کی ضرورت ہیں فارماسوٹیکل ان کی نیڈ ہے جو کہ میرے علم میں لائے گیا تھا کہ کچھ ان کو دکت آ رہی ہے آف اویلیبیلیٹی آف آف اسینشل ڈرگز آہ وہ لینا چاہیں یا جو ان کی درجیحات ہے وہ بتا دیں گے ہم ان کو وہ ہم ان کو دینے کے لیے تیار ہوں گے آہ سو ان دو ہول مجھے کنکلوڈ کرنے کی اجازت دیجئے کہ اٹھوز اگ گوڈ ٹرپ میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ ہم نے جو امیجیٹ نیبرز کے ساتھ انٹریکشن کیا ہے آہ اس کے مقاسد کیا تھے اور آہ 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 اور ایک آہ ریجنل اپروچ کے ذریعے ایک کوارڈینیٹڈ اپروچ کے لیے ان کے لیے سہولت پیدا کرنی تھی میں نے یہ بھی ارز کیا کہ ہماری آٹھ تاریخ کو ایک نشست ہوئی آٹھ ستمبر کو اور انشاءاللہ اگلی نشست ہماری ستائیس اکتوبر کو تہران میں متوقع ہے آہ اور اس پہ انشاءاللہ آہ میں جاؤں گا اور وہاں دیگر جو آہ ہمارے فورم منسٹرز ہیں ان سے آہ انگیج کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں تینک شاہ صاحب آپ کا یہ پہلا وزر تھا طالبان ٹیک آور کے بعد آپ کی کیا ججمنٹ ہے کہ کیا طالبان پورے افغانستان میں قابض ہو گئے ہیں اور دوسرا جو آپ کی ٹیم کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے سب کچھ ہوا وہاں پہ ٹیکسز کے حوالے سے بھی تجارت کے حوالے سے بھی کیا ان میں ایسی کپیمیلٹی ہے کہ وہ آئندہ مستقبل میں پاکستان کے ساتھ اسی طرح تجارت کر سکیں گے یا دنیا کے ساتھ وہ اپنا چل چلاؤ کر سکیں گے دیکھئے پاکستان کے ساتھ تو ان کی بڑی خواہش ہے کہ تجارت بڑھے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہماری ایکٹیوٹی میں اضافہ دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی مدد کر سکتا ہے اور ایک ایسا پڑوسی ہے جس سے کہ ان کو خاصی آسانی پہنچ سکتی ہے تو ان کی بالکل کلیارٹی ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنے تجارتی روابط بڑھانا چاہتے ہیں capability بالکل ہے ان میں ایک concern ہے اس حد تک کہ بہت سے ان کے officials جو ہیں وہ کئی باہر چلے گئے اور انہیں یہ concern ضرور ہے کہ brain drain کا ان کو دکت ہے لیکن انہوں نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے اور اس پر بہت حد تک عمل ہونا شروع ہو گیا ہے اور وہ ہے کہ جتنے officials سے پہلے چاہے وہ پچھلی حکومت کے ساتھ منسلک تھے انہوں نے کہا ہم نے کوئی امتیاز نہیں بڑھتا چاہے وہ جو technical لوگ ہیں یا expert ہیں چاہے وہ پچھلی حکومت کے ساتھ منسلک تھے ہم نے ان کو آفر کی ہے کہ وہ آئیں اپنی ڈیوٹیاں سنبھالیں وزارتوں میں آئیں ہم ان کو ان کی جگہ بھی دیں گے ہم ان کو تنخائیں بھی دیں گے ہاں اس وقت ان کو دکت ہے salary payment بھی دکت ہے اور یہ salary payment ان کو نہیں ہے جو سابقہ حکومت جو تھی پچھلی حکومت وہ دو دو ماہ کے طرح وہ نہیں دے کر گئی تھی تو یہ نہیں کہ ان کی وجہ سے ان کو دکت ہوئی ہے even in the previous government government servants کو جو ان کی salaries ہیں وہ نہیں مل رہی تھی لیکن اس وقت وہ فوکس کر رہے ہیں کہ جو بھی ان کے وسائل دستیاب ہیں ان کے پاس وہ لوگوں کو salaries دے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دفتروں میں آئیں اور میں نے پوچھا ان کے وزیر خارجہ سے تو انہیں کہا کہ کافی حد تک وزارتوں میں لوگ آ چکے ہیں آ رہے ہیں اور ہم ان کو مزید انکارج کر رہے ہیں راشدہ اب تک سر میں یہ جانا چاہ رہی ہوں فورنڈ منسٹر آپ سے کہ ابھی تک حکومت پاکستان نے بازابطہ طور پر طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کا اعلان نہیں کیا ہے آپ کا آج پہلا وزیٹ تھا طالبات ٹیک آور کے بعد اب ہم یہ سمجھیں کہ پاکستان نے فارملی تسلیم کر لیا ہے طالبان کو تینک یو دیکھئے جو ریکنیشن ہے نا وہ ابھی دنیا کے کسی ملک نے نہیں کیا بشمول پاکستان کے اور میں نے ان سے جو گفتگو ہوئی آہ عبیس لی ان کی خواہش ہے کہ ان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے ریکنائز کیا جائے میں نے ان سے بیسیت ایک پڑوسی کے بیسیت ایک خیخہ کے دوست کے ان کو بتایا کہ وہ کیا کیا اقتامات لے سکتے ہیں جس سے کہ ان کی انٹرنیشنل ایکسیپٹیبیلٹی میں اضافہ ہوگا اور اس پر ہمارا تبادلہ خیال ہوا کیا جو میں نے انٹریکٹ کیا ہے میں اقوام متحدہ گیا تھا سیکرٹی جنرل سے بات ہوئی اور لوگوں سے بات ہوئی اور یورپین یونین کے ہائر اپریزنٹیف سے بات ہوئی وہ چاہتے کیا ہیں تو میں نے ان چیزوں کو سپیل آؤٹ کیا جو انٹرنیشنل کمیونٹی ان سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے بلکل بغیر لگی لپٹی میں نے واضح طور پر انہیں بتایا کہ ان کی توقعات کیا ہیں مثال کے طور پر انکلوسیوٹی پر مثال کے طور پر فنڈمنٹل رائٹس پر ویمن رائٹس پر گرلز ایڈوکیشن پر بلکل مثال کے طور پر یہ جو سپیس ریڈکشن آف سپیس فور انٹرنیشنل ٹیوریسٹ اورگنیزیشن جی نو سیف ہیونز اس کی انٹرنیشنل کمیونٹی کی ان سے کیا توقعات ہیں اور وہ کیا ان سے آس لگائے بیٹھے ہیں اگر اس پر وہ پیشرفت کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں تو وہ جو ریکنیشن کا مرلہ ہے اس پر ان کے لیے آسانی ہوگی دیکھئے پاکستان کا اکیلے بڑھنا ان کے لیے فائدہ بندی ہوگا وہ سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ان کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے پاکستان کے عوام ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن پاکستان کی مدد تبھی کارامد ہوگی اگر ہم اوروں کو ساتھ لے کے چلیں گے تبھی تو ہم نے ایک ریجنل اپروچ اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی ہے تبھی تو ہم انٹرنیشنل انگیجمنٹ کیلئے ہم کوشش کر رہے ہیں اور ان کو بھی تلقین کر رہے ہیں کہ وہ اپنی انٹرنیشنل انگیجمنٹ کو بڑھائے تاکہ محول سازگار ہو پہلے ہمارا ہمارا ابجیکٹیو پہلا کیا تھا پہلے ہمارا ابجیکٹیو یہ تھا کہ نائنٹی کی غلطی دھرائی نہ جائے اور وہ ابینڈنمنٹ تھی آج افغانستان آئیسولیشن میں ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ابھی وہاں ٹرویکا کی میٹنگ ہوئی ہے موسکو میں ابھی بیس تاریخ کو وہاں جو موسکو فومیٹ کا اجلاس ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ستائیس تاریخ کو تہران میں میٹنگ ہونے چلی ہے آپ نے دیکھا کہ قطر کے وزیر خارجہ قابل گئے آپ نے دیکھا کہ ازبکستان کے وزیر خارجہ وہاں گئے آپ نے دیکھا کہ ایران کا ڈیلیگیشن وہاں گیا آپ نے دیکھا کہ طالبان کا ڈیلیگیشن چین گیا آج آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا ایک بھرپور ڈیلیگیشن وہاں گیا تو اس سے ایک محول سازگار بن رہا ہے اسی طرح جو پڑوس میں ان کے ساتھ جو کچھ مثال کے طور پر تاجکستان کو کچھ تشویش تھی پنشیر ویلی کے لحاظ سے تاجکوں کے ساتھ جو رویہ ہے اس کے لحاظ سے تو اس پر بھی جو وزیراعظم نے دوشامے میں جو میٹنگ کی تھی تاجکستان کے صدر کے ساتھ جو میری وزیر خارجہ سے بات ہوئی تھی تو اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری پیشرفت ہوئی ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم افغانوں کو اور طالبان کو اور تاجک جو نمائندگان ہیں ان کو یکچہ کرنے میں انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے میز پر بٹھائیں گے اور بٹھا کر ان کی گفتگو ہم کروائیں گے تاکہ ایک غلط فہمی جو اگر بن سکتی ہے تو وہ نہ بنے اور کوئی رینیوڈ کانفلٹ کی طرف یہ خطہ نہ جائے اللہ آ practice کہ آپ کیا ڈالبان ڈالبان این второй خطے ، بعد این کاج آمسieur کا مفعلشاہ It is a moot hosted by Indian National Security Advisor. What's the decision of the government of Pakistan? Has Pakistan accepted Indian invitation? Thank you, Mr. Foreign Minister. دیکھئے, جیسے آپ کو میں نے پہلے گزارش کی کہ جو ورکنگ گروپس ہوئے تھے ان ورکنگ گروپس میں بالکل دیریکٹر جنرل آئی ایس آئی بھی میرے ساتھ تھے اور انہوں نے اپنے جو متعلقہ ان کے جو انٹیلیجنس کے لوگ ہیں جو ان کے دیفنس کے لوگ ہیں انہوں نے ان کے ساتھ اعلیدہ نشست کی اور تبادلہ خیال ہوا obviously جب ان کا تبادلہ خیال ہوتا ہے تو security issues, border issues, intelligence sharing یہ سب چیزیں obviously under discussion آتی ہیں اور وہ یقیناً آئی ہیں میں نے ان سے یہ بھی گزارش کی ان کے وزیراعظم سے اور سب سے کہ دیکھئے بہت سے ممالک ایسے ہیں جو آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے لیے آپ کی مشکلات میں آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر روس ہے روس چاہتا ہے کہ ان کی مدد کی جائے اور روس کے آج طالبان کے ساتھ تعلقات میں ایک یکسر آپ نے تبدیلی دیکھی ہے لیکن ان کی تشویش بھی ہے اور وہ دائش کے بارے بھی وہ تشویش رکھتے ہیں چین ہے چین آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے لیکن چین کو ای ٹی آئی ایم پک کے بارے میں تشویش ہے ایران کے ساتھ آپ کی تجارت ہو رہی ہے ہمسایہ ہے لیکن اگر وہاں ہزارہ کمیونٹی کو یا جو ایسی مساجد ہیں جن میں اہل تشیج جو نماز ادا کر رہے ہوں اور ان پر حملہ ہوتا ہے اور شہادتیں ہوتی ہیں تو ان کو تشویش ہے اسی طرح اور جو پڑوسی ہیں ان کی جو جائز کنسرنز ہیں مثال کے طور پاکستان پاکستان ان کے ساتھ ہمارے اچھے مراسم ہیں لیکن ہم یہ کہیں کہ ہمیں ٹی ٹی پی کی تشویش نہیں ہے تو یہ حقیقت نہیں ہوگی بی ایل اے کے لوگ جو وہاں بیٹھے ہیں اور افغان سرزمین کو اگر استعمال کرنا چاہیں گے تو ہمیں اس کی کنسرن نہیں ہے یقیناً ہے تو انہیں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور بیلے تجویز کی کہ کاؤنٹر ٹیرزم کوپریشن کو انہانس کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر طالبان کو سوچنا چاہیے کہ یہ ممالک جو ان کی گرد و نواں ہیں جو ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں ان کے اعتماد کو کس طرح وہ بحال کر سکتے ہیں کیا ان کے ساتھ کوئی کاؤنٹر ٹیرزم پہ نیا کوئی ایم او یو سائن کیا جا سکتا ہے اور کس طرح آگے بڑھا جا سکتا ہے ایک حصہ دوسرا حصہ آپ کے سوال کا تھا ہندوستان کے انویٹیشن کا دیکھیں انویٹیشن تو غالباً آ چکا ہے انویٹیشن ہمیں مل چکا ہے ہم نے اس کو کنسیڈر کرنا ہے کہ پاکستان اس میں شریک ہو کہ نہ ہو ہندوستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات جو جس نویت کے ہیں اور جو جمہو اور کشمیر کی مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے تعلقات میں اس وقت تو وہ کوئی گرم جوشی والی بات ہے نہیں ایک سرد موری ہے وہ تو ایک حقیقت ہے اب اس حقیقت کو میں جھٹلا نہیں سکتا تو ان سب حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت پاکستان مناسب وقت پر اپنا فیستہ کرے گی سر علانور وزیر مشرک ٹیوی چینل سے ہوں شمالی وزیرستان میں آئے روز واقعات ہو رہے ہیں کل بھی بجاور میں ایک واقعہ ہوا ہے جس میں دو پولیس ایلکار اور دو ایف سی جوان شہید ہوئے ہیں آپ کے پاس مائیک نہیں ہے اچھ پر آواز نہیں آری مجھے علانور وزیر مشرک ٹیوی چینل سے ہوں شمالی وزیرستان میں آئے روز واقعات ہو رہے ہیں اور کل بجاور میں بھی ایک واقعہ ہوئے جس میں چار بندے فوت ہو گئے ہیں شہید ہو گئے ہیں تو تحریک طلبان پاکستان کے حوالے سے افغان طلبان کے ساتھ کیا بات ہوئی اس کے علاوہ جو مطلب دماغے ہو رہے ہیں خاص کر شمالی وزیرستان میں تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے جی میں نے پہلے گزارش کی کہ تحریک طلبان کے جو اقدامات ہیں اور پچھلے دنوں میں ہم نے محسوس کیا کہ کچھ اٹیکس ہے جن میں اضافہ ہوا ہے وہ ہم نے ان کے گوشت گزار کیے اور یہاں تک بتایا کہ اس چند ہفتوں میں کچھ شہادتیں ہوئی ہیں اور ہمارے پچیس سے تیس لوگ ہیں جو ان کی نظر ہوئے ہیں ان کی دہشت گردی کی زد میں آئے ہیں اور اس پر ہم چاہتے ہیں کہ وہ فل فور آگے بڑھیں اسی پر تو انہیں کہا کہ وہ بلکل ہمارے ساتھ مکمل تعاون کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ مستقبل قریب میں میں پر امید ہوں کہ پیشرفت ہوگی شاہ صاحب محمد عمران دنیا ٹی وی سے سر میرا قویسٹن یہ ہے کہ ایک پوری دنیا کا اور پاکستان کا بھی ایک مطالبہ رہا ہے کہ کابل میں جو ہے وہ آل انکلوسف گورنمنٹ ہونی چاہیے تو آج جب آپ کے جو وزٹ ہوا ہے اس میں تمام آپ نے ایسپیکٹس جو ہیں وہ کور کیے ہیں تو اس حوالے سے سر کیا کوئی پوزیٹیو ڈیویلمنٹ ہے فیوچر میں نیر فیوچر میں کوئی آل انکلوسف گورنمنٹ بننے کی قابل میں دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ ساتھ تاریخ کو انہوں نے ایک انٹرم گورنمنٹ کا اعلان کیا اور پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اکیس سپٹیمبر کو اس میں کچھ اضافہ کیا بقول ان کے اس اضافے میں جو نئے لوگ شامل کیے گئے ان کا تعلق ایک طبقے سے ایک پشتون طبقے سے نہ تھا اس میں تاجک بھی ہیں اس میں ازوک بھی ہیں اور اس میں ہزارہ کی کمیونٹی کی نمائندگی بھی ہے وہ اس چیز سے اس کے بارے میں اس دنیا کی خواہش سے لا تعلق بھی نہیں ہے اور بے خبر بھی نہیں ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ریفارمز کی مزید ریفارمز کے لیے وہ ذہنی طور پر تیار ہیں لیکن جہاں سالوں سال کا بگاڑ ہو وہ چند ہفتوں میں اس اس شگاف کو کہتے ہیں نا بھرنا اتنا آسان نہیں ہوتا لیکن اگر سمت درست ہو اور ارادہ نیک ہو تو آہستہ آہستہ پیشرفت ہو سکتی ہے نمبر ایک نمبر دو بڑی انہیں بڑی انٹریسٹنگ مثال دی ان کے وزیر آزم نے انہوں نے کہا دیکھئے ڈیموکرسیز میں کیا ہوتا ہے ڈیموکرسیز میں ایک حکومت آتی ہے منتخب ہوتی ہے تو وہ اپنی پسند اور اپنی جو اپنے ذہنی مطابقت والے لوگ ان کو لے کے آتی ہے اب وہ جو اگر مطالبہ ان سے وہاں کی آپوزیشن کرنا شروع کر دے کہ بھئی آہ گو آپ منتخب ہو کر آگئے ہیں لیکن آپوزیشن کو بھی انکلوسیو منا لیجیے تو ایسا ہوتا نہیں ہے بہر نو آہ دی آر آویئر آہ آہ آف آہ 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 اسلام علیکم دونوں ائرلائنز نے اپنی فلائٹس بند کر دی تو فلائٹس کب سے اوپن ہو رہی ہیں جی میں اس کا جواب دے دوں دیکھئے بی بی تورخم اور چمن کے ساتھ غلام خان اور خرلات جی ان دو پوائنٹس پر بھی کام ہو رہا ہے کہ وہاں بھی آمد و رفت کا آغاز ہو سکے تو one is working on that number two آپ نے بات کی پی آئی اے کی فلائٹس کی obviously جو chairman پی آئی اے کو لے جانے کا مقصد یہی تھا کہ جو فلائٹس میں جو دکت آئی ہے اور ایک جو ان کو تشویش تھی کہ قرائوں میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے تو وہ انہیں explain کیا جائے اس کی وجوہات کیا ہے اگر فیر بڑا ہے تو کیوں بڑا ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے تو کیسے کیا جا سکتا ہے اور پی آئی اے کے علاوہ جو ان کی جو آریانا ہے آریانا بھی اے کام اے آریانا ائر لائن ہے اور کام ائر ہے ان کو بھی کس طرح facilitate کیا جا سکتا ہے تاکہ ہماری ائر connectivity جو ہے وہ بحال ہو آہ کابل ائرپورٹ آہ آہ فنکشنل تھا اسی سے ہم نے take off کیا وہی لینڈ کیا لیکن ابھی آہ اس کو کئی چیزیں ہیں جس کو ابھی آہ in place ہونے کی ضرورت ہے بتدریج اس میں آہ بہتری آ جائے گی انشاءاللہ امید ہے کہ جو working group بیٹھے گا آہ اس میں ان flights کا مسئلہ آہ حل کرنے کی وہ آہ کوشش کرے گا آپ کا question اس کے بارے میں جی آپ آپ مایوس کیوں دکھائی جائے گئے ہم جانے کا مقصد کیا تھا پی آئے کے چیئرمن کو لے جانے کا مقصد یہی تھا کہ جو ایک بندش آئی ہے اس کو ہم اس کا حل تلاش کریں تو نیت اور ارادہ تو یہی ہے نا کہ flights بحال ہو جائیں پر اگر کوئی tactical difficulties ہیں اگر کوئی insurance کی issues آ جاتے ہیں تو ان کو ہمیں حل کرنا ہوگا نا we have to find a solution اذا ویس کوئی شوق تو نہیں ہے مند کرنے کا سر سردار آمیر from royal news سر ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ جو ہمارا جی ایم انہوں نے پکڑ کر رکھا تھا حسب بیجاہ میں اس کے بارے میں کوئی discussion ہوئی پی آئے کا کیا پڑھا پی آئے کا جو جی ایم انہوں نے حسب بیجاہ میں رکھا تھا جس کی ویسے flight suspend ہوئی جس کی ویسے flight suspend ہوئی جو news ہے secondly جو regarding refugees ہیں پاکستان میں already ان کے return کے بارے میں کوئی discussion ہوئی اور thirdly ایک چھوٹا سکسو سال اور کہ جو ہمارے ساری سال بول گیا ہم نہیں دو بے اقتفاہ کر لیں دیکھئے جہاں تک وہ جی ایم کا آپ نے ذکر کیا یہ کیا سرائی ہے اور یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے جی there are different views you know people feel that this is not correct information so really one I am not sure how authentic this news is number one اور number two آپ کا سوال تھا refugees refugees جی refugees کے بارے میں دیکھئے بلکل ہماری تو یہ خواہش ہے کہ ایک dignified honorable طریقے سے وہ گھروں کو جائیں لیکن اس وقت اس وقت جہاں کہ winter setting ہو رہی ہے اور وہاں اس وقت ان کے پاس جو ان کے جو وسائل ہیں ان کے جو assets ہیں وہ بھی frozen ہیں 9.5 billion dollar جو افغان ہے وہ اس پہ freeze لگا ہوا ہے تو ان کو مالی genuine مالی مشکلات سے وہ دو چار ہیں اس محول میں food shortages اور چیزیں ہو سکتی ہیں اس محول میں توقع کرنا کہ اس وقت refugees وہاں واپس چلے جائیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جائز توقع نہیں ہوگی but yes obviously this point has been raised over and over again اور اس پہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ موضوع وقت کیا ہوگا ہماری خواہش ہے کہ وہ جائیں ان کی بھی خواہش ہے کہ وہ آئے لیکن دیکھنا ہے کہ موضوع وقت کی آئے یہ وقت موضوع نہیں ہے آپ جی ان کو دے دیں بھئیہ یہاں دے دیں کافی دیر سے وہ سر آپ ادھر گئے تھے اس سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ادھر کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں افغان گورنمنٹ کی توسط کے ساتھ شمالی اتحاد کے لوگ ادھر بھی آئے ہوئے تھے کیا ان سے بھی کوئی بات ہوئی آپ کی وزر کے اندر اور پھر ڈی آئی اے سے کا معاملہ بھی لٹکا ہو گا ہے کچھ اس کے اوپر بھی روچنی ڈال دے کہ کب تک نوٹیفکیشن ہو جائے گا کیونکہ ایک وزیر نے کہا تھا جمعہ سے پہلے پہلے ہو جائے گا جمعہ تو کل ہے یقین یعنی افغانستان کے دو طرفہ تعلقات میں یہ نکتہ نہیں اٹھایا گیا شاید اگر شاید آپ ہوتے وہاں تو ضرور آپ کو یہ بوکا دیا جاتا لیکن انہوں نے یہ سوال نہیں کیا دوسرا آپ کا جو تھا سوال کیا تھا ہاں جی دیکھیں میں پہلے ارز کر چکا میں پہلے ارز کر چکا کہ اس کے بارے میں ہماری جو کنسرنز ہیں وہ واضح طور پر ان سے شیئر کر لی گئی ان کا جو موقف ہے وہ بڑا دو ٹوک ہمارے سامنے آ گیا افغان حکومت کا افغان حکمرانوں کا کہ ان کی پاکستان کے بارے میں کیا رائے ہیں اور وہ ٹی ٹی پی سے یا بی ایل ای سے کیا توقعات رکھتے ہیں پاکستان کی جو ضروریات کو پورا رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں اس وقت بے جا کسی چیز پر کومنٹ کرنا بے وقت کومنٹ کرنا بے جا تو نہیں بے جا تو نہیں کہوں گا بے وقت کومنٹ کرنا شاید مناسب نہ ہو کیونکہ ایک چیز جو پائپ لائن میں ہے ہم نہیں چاہیں گے کہ وقت سے پہلے اس میں آپ کو پتا ہے نا پاکستان کے خیرخواہ بھی تو کافی ہیں نا دائیں بائیں تو ان سے بھی بچنا ہوتا ہے لیکن میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ بہتری کے امکانات ہیں اگلے سوال پہ چار شروع ہو جائے گا جیسا کہ جیسا کہ افغان حکومت نے طالبان نے چار سبھالا اور وہاں پہ پاکستانی جنرلسٹ کو کافی ساری پرابلمز کا سامنا کرنا پڑا اور مجبورا ان کو واپس آنا پڑا اور رپورٹنگ سے روکا گیا اس حوالے سے کیا کوئی بات ہوئی ان سے اور یا دیکھئے اس وقت رپورٹنگ سے تو میں نہیں خیال کسی کو روکا گیا ہو جنرلسٹ وہاں بھی ہیں آج بھی پاکستان کی ایک جنرلسٹ تھے وہاں جو پچھلے چھاسی دن سے وہاں خیمہ لگائے ہوئے ہیں بیٹے ہیں وہاں تو کوئی ان کو کوئی دکت نہیں تھی ہشاش پہ شاش پائے گئے تو دیکھئے اس وقت آپ نے خود دیکھا کہ جب وہاں گورنمنٹ چینج ہوئی سولہ اگرس کو تو ایک سکیئر کریئٹ ہوا ہوا تھا اور اس کیئر میں آپ نے دیکھا کہ ائرپورٹ کے گرد مطلب ایک جمع غفیر تھا آپ نے دیکھا نا اور پھر وہاں بدقسمتی سے ایک ناخوشکوار واقعہ بھی ہوا امواد بھی ہوئی شہادتیں بھی ہوئیں اب اس محول میں بہت سے لوگوں نے وہاں سے نکلنے کی خواہش کی لیکن آج جو میں نے ائرپورٹ کا محول دیکھا وہ یکسر اس کے برعکس تھا کوئی وہاں کوئی وہ اس قسم کا کوئی رش نہیں تھا بازار میں نومل ایکٹیوٹی دیکھی گئی دکانیں کھولی دیکھی گئی خواتین سڑکوں پہ پھرتی دیکھی گئی لوگ اپنے خرید و فروغز کر رہے تھے اور وہ جو ایک خوف کا جو ایک عالم تھا نا جو وہ کم از کم دکھائی نہیں دیا ہمیں دکھائی نہیں دیا تو اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے کہ بتدریج لوگوں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے اور جیسے جیسے اعتماد بحال ہوگا اور اس پر بہتری آئے گی اوویسلی پھر اس قسم کی جو دکھتے ہیں خدور ہو جائے گی جلاس شاہ صاحب سات سے آٹھ ممالک کے جو انٹیلیجنس سربراہن تھے ان کا ایک کی جلاس ہوا پاکستان میں پاکستان نے سربراہی کی اس میں ایک جوائنٹ ورکنگ گروپ بھی بنایا گیا تھا خصوصاً کہ جو خطے کی صورتحال ہے اور پھر اخوانستان کے حوالے سے لاحامل بھی بنایا جا سکے کیا اس جوائنٹ ورکنگ گروپ میں اب اخوانستان کو بھی شامل کیا جائے گا دیکھئے ہماری تو یہ خواہش ہے کہ افغانستان کو اگر ہم نے ڈسکس کرنا ہے اور افغانستان کی بہتری مقصود ہے تو افغانستان کو جتنا احساس شمولیت ملتا ہے دیکھیں نا ان سے آپ کو توقعات لگائے ہیں نا تو میں نے اگر آپ سے توقع لگانی ہے اور میں آپ سے مل بیٹھتا ہی نہیں ہوں تو آپ میری توقع یا میری خواہش کیسے پوری کریں گے تو ایک ایک نیچرل سی بات ہے کہ یہ درفٹ اس طرف ہونا چاہیے ہماری جو نیبرز کی نشست ہوئی تھی اوویسلی اس میں ہم کیا ڈسکس کر رہے ہیں افغانستان کی صورت جا ڈسکس کر رہے ہیں ہمارے کنسرنز کیا ہیں ہماری اپرچونٹیز کیا ہیں چیلنجز سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے افغانستان کا وہاں ہونا تو آسانی پیدا کرے گا نا تو یس ون کین لکھ انٹو تات تینکیو جی ناظرین وزیر خارجہ مختوم شاہ محمود قریشی کی دورہ کابل کے بعد میڈیا سے گفتگو آپ نے براہ راست ملاحظہ فرمائی ان کا کہنا تھا کہ افغان و بری حکومت کے وزیراعظم ملہ حسن اخون اور افغان طالبان قیادت سے ان کی ملاقات ہوئی ہے حامد کارزائی ملاقاتیں ہوئیں اس حوالے سے بھی ان پر تبادلے خیال ہوا ہے پی ٹی وی نیوز سے فیل وقت اتنا ہی